سلام علیکم تو آج آپ کو بکرے چیک کرانے نو بھائی جن نو کے نو بکرے ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کریں خوبصورت ہیں اور نو بکروں کے آپ کو قیمت بتاتا ہوں اگر آپ لوگ بکرہ ایت کا سیزن لگانا چاہتے ہیں یا بزنس کے لیے بکرے لینا چاہتے ہیں بھائی اچھی کوالٹی کے بکرے ہیں اور ڈبل ہڈی کے بکرے ہیں بکرے وہ نکالے ہیں آپ ایت پہ سیل بھی کرنا دو سے ڈھائی لاکھ کا تین سے ساڑھے تین لاکھ روپہ کا یہ بکرے آرام سے بھگ جائیں گے بھائی جن بکروں کی مین فوکس ہے کمر کے اوپر ہوتا ہے کمر جتنی مضبوط ہوگی اور جتنا پیر والی ہڈی مضبوط ہوگی اتنا بکرہ وزن کرے گا آپ ساتھ بکروں کی کمر چیک کر لیں اور آنکھیں چیک کر لیں اور خوبصورتی چیک کریں بھائی جن نو بکروں کے اندر ایک بکرہ سنگو والا ہے اگر بولو گے تو یہ دے دوں گا اگر نہیں بولو گے تو یہ بکرہ نکال دوں گا باقی بکرے آپ چیک کر لیں بغیر سنگو میں اچھی کوالٹی کے ہے اور فائنل قیمت آپ کو دیتے ہیں اگر آپ کو چاہیے بھائی جن آپ کے پاس سے دیکھیں ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا ٹائم ہے اگر ڈیڑھ سے دو گھنٹے تک رابطہ کل لیں گے نو بکرے آپ کو مل جائیں گے اگر دیکھیں سنگو والا بکرہ نکالتے ہیں یہ شیرہ بکرہ ڈالیں گے اور ویسے شیرہ بکرہ بھی آپ کو لارڈ میں دے دوں گا بکرے کی پوزیشن آپ چیک کر لیں نا اچھی کوالٹی کا بکر ہے اگر نو بکرے وہاں نا دسویں بکرہ یہ بھی ڈالیں گے یہ بھی آپ کو دے دوں گا ویسے بکرے قیمت پینتالیس ہزار ہے بیجن بکرے اوپر کہنا اس میں دیکھیں بیمار بکرہ نکسولہ بکرہ میرا ہوگا دانگی بکرہ میرا ہوگا جس طرح منڈی میں ہوتے ہیں زیادہ تر بکرے بیمار لے کے آتے ہیں اور کسی کی آنڈ ایک ہوتی ہے وہ لے کے آتے ہیں کانج بکرے لے کے آتے ہیں بیجن اس طرح کا کوئی چیک کر نہیں ہے چیزیں آپ کے سامنے ہیں چیزیں آپ کو سامنے بتا رہی ہم کیا چیزیں ہیں اگر آپ کو چاہیے فائنل قیمت آپ کو دس بکرے اگر وہ بکرہ چاہیے تو ٹھیک ہے اگر ان میں سے آٹھ کرنے ہیں سنگھوں نے نکال کے نو کرنے ہیں تو فائنل قیمت آپ کو دوں گا پینتیس ہزار کے حساب سے آٹھ سے نو مینے والے بکرے آپ چیک کر لیں باقی ویڈیو پسند ہے جن لوگوں نے ابھی تک پیج کو فالو نہیں کیا فالو بھی کر لیں اور لائک کومنٹ بھی کر لیں تاکہ آپ کے لئے محنت کرتے ہیں اچھی کوالٹی کا جانور چیک کراتے ہیں اور سرسی قیمتہ دیتے ہیں